مرزا غلامہ اگر کوئی یہ نہ مانتا تو کبھی دعویٰ کر سکتا تھا کہ میں شریف نیلی لے کرتا کہتا شریف کی ضرورت میں آگیا تو اس کا یہ کہنا کہ شریف شریف پہلی ہے اور میں دعویٰ کہتا ہوں غیت شریف کا تو دوے لفظوں میں اس نے مان لیا کہ شریف محفوظ ہے تو چودہ سو سال تک یا تیرہ سو سال تک وہ شریف محفوظ کنوں نے رکھی خاتم النبیین کے سفر آخروں پر جانے کے بعد یہی علماتیں جو مساجد اور مدارس میں وہ شریف کا تحفظ کرتے رہے اور تیرہ سو سال وہ شریف محفوظ رہے اس کا سہرہ انہی کے ساتھ کادیانی ہو تمہاری کتنی محافظ کرنا کرو لیکن نیتہ غلام عمد دمیر دبان سے خود اقرار کر گیا کہ پہلی شریف محفوظ قرآن محفوظ سنت محفوظ دین پر چلنے کی رہے محفوظ اگر یہ وہ تصنیم کر رہا تھا تو اسے آگے لوگ کے رکھ میں کہتے ہیں تو آج جو لوگ کہتے ہیں کہ علماء کے پاس شریف ہے ہی نہیں کیا نافذ کریں کیا نہیں جدید تعلیم جانتہ سب کا اور سیکرل ایڈوکیشن میں جو لوگ پہلے ہیں پہلے ہیں عام پروپیکردہ کر رہے ہیں اور میں نے امریکہ میں برطانیہ میں یہ پروپیکردہ عام دیکھا کہ شریف ہے کیا ہے کیا سمدھاؤ اس کی شریف مانے یا اس کی شریف مانے تو شریف کو بے آبرو کرنے کی آج جو صدائیں لگ لیں ہیں کہ شریف ہے کوئی نہیں اتنی جنت تو برامامت کو بھی نہیں ہوئی تھی آج آپ پہلے ہیں کہ نہیں اس کی تحریک پر ہم لنگ کرتے ہیں لیکن اس کو بھی کہ شریف ہے ہی نہیں اور آج ہم یہ صدات ہو رہے ہیں کہ شریف ہے ہی نہیں لوگ پروپیکردہ کرتے ہیں اس آلو کی بات مانیں یا اس آلو کی بات مانیں کس کی مانیں اب بڑت بڑا ملازف آ گیا ہے اس طرح معلوم پہلے تو لوگ ایک دوسرے کے فقے کو برا کہتے تھے آج کلی طور پر علماء کے خلاف یہ باتیں ہو رہی ہیں کہ جی کس کی شریف مانیں کس کی شریف مانیں اور اس طرح پروپیکردہ کر جا رہا ہے کہ ان کے پاس کوئی شریف ہے ہی نہیں اس سوال کے لاب میں جو جو اس وقت میں یہ موضوع نہیں میں چھوڑتا ہوں لیکن یہ بات کہتا ہوں کہ مرزا غلاموں کو بھی اپنے تمام الہار کے باوجود اپنے سارے قدم و افترا کے باوجود یہ موقع نہیں ملا کیوں سے کہا کہ پہلے شریف ہے ہی نہیں کیا کریں کیا نہ کریں لیکن آج ہم اس سے بھی زیادہ خطر لاکھا لاکھا فرمنا کر رہے ہیں کہ دین جاننے والوں کے خلاف مساجد کے خلاف مدارس کے خلاف مذہب اجماعتوں کے خلاف دینی تنظیموں کے خلاف ایک عام پروپ بگنڈا چاہ رہا ہے اور بعض اوقات یوں معلوم ہوتا ہے کہ کیا میڈیا نے پروبازوں اسی لئے نکالے تھے میں ارز کرتا ہوں کہ دلائل کو بہت ہے تاریخ امانت ساتھ دیتی ہے کہ آپ کا بھی دل کہے گا کہ تیرہ سو سال تک یا چونہ سو سال تک کتاب و سنت کی امانت کو کنوں نے سمجھا انہی علماء کرام نے جو آج مجموعی طور پر آپ کے سامنے صدای خرد و نبودے کرائے ہیں آج پرقاضہ ہے کہ آدمی طور پر اور انٹرنیشنل طور پر ہم شریعت کا نام حضور کا نام نبود کا نام نبود کا کام اس کو اتنا اونجا کریں کہ کوئی شخص نہ کہہ سکے کہ ایک شریعت ہے کیا غلام آمد کو جھرک نہیں ہوئی اس کو چیارنج کرنے کی اور آج کی سفرائیت کو جھرک ہو رہی ہے زندگیس پر پارا کسی دو خواہ گوزی 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 موسیقی